ہمشکار دوستو سوگتا ہے آپ سبھی کا ایزی نوکری چینل پر چھے جولائی کرانڈے پہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو جلے شٹارٹ کر لیتے ہیں پہلا کوشن ہے حالی میں امریکہ کے کس گائک نے راشپتی چناپ 2020 کے لیے نام درج کر آئے تو وہ ہیں فرنٹس امریکن ریپر ہپ ہاپ ریپر کائن بیسٹ اور حالی میں انہوں نے راشپتی چناپ 2020 کے لیے نام درج کر آئے بتا دوں فرنٹس انہوں نے 2020 ویزن ہیشٹیک کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے راشپتی چناپ ہوں میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کے مادے ہم سے بتایا ہے بھی دیش کے باشی ہوئے ان کے امریکہ سٹیزنز کو کہ میں اب راشپتی چناپ کے لیے رننگ کر رہا ہوں تو یہ ہیں کائن بیرش یاد رکھے گا ان کا نام کوشن ڈو دیکھ لیتے ہیں حالی میں کس ساپتہ ایک سنسکت نویس پتے کا پروگرام سنسکت ساپتہ ایک کے نام سے کس نے شروع کیا ہے تو فرنٹس یہ کیا ہے آل انڈیا ریڈیو نے آل انڈیا ریڈیو نے سنسکت میں اپنا پہلا سماچار پتر بلوٹن پسارت کیا ہے اور اس بلوٹن میں سنسکت بھاشا میں دنیا کی خبر میں پرمک گھٹنا کرم شامل ہوں گے تو یاد رکھے گا آل انڈیا ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں بات بتاؤں اس کا جو ہیڈکوٹر ہے وہ نیو ڈلی میں ست ہے اس کی جو ستاپنا ہے وہ 1927 میں ہوئی تھی اور یہ کرنٹلی اس کا جو اونر ہے ای آئی آر کا وہ ہے پرسار بھارتی یاد رکھے گا پرسار بھارتی کی میں بات کروں تو کرنٹلی پرسار بھارتی کے چیئرمین کون ہے تو وہ ہے سورے پرکاش کون ہے سورے پرکاش یاد رکھے گا اور اس کے جو شیئے ہیں وہ ہیں ششی شیکر بہمپتی ششی شیکر بہمپتی نام یاد رکھنا ایمپورڈنٹ ہے کوشن نمبر تین دیکھ لیتے ہیں حالی میں کس نے its been new program شروع کیا ہے تو یہ واتس اپ کے جریئے ابھی حالی میں program شروع کیا ہے واتس اپ واتس اپ کے جریئے یاد رکھے گا واتس اپ کی میں بتاؤں اس کے جو ڈبلیور تھے وہ تھے جین کوم اور برائن ایکٹن تھے نام یاد رکھنا ان کا برائن ایکٹن جنہوں نے واتس اپ بنایا اور جم جین کوم تھے یاد رکھے گا اور جو واتس اپ ابھی یوز کر رہا ہے وہ فیس بوک کے جریئے یوز ہو رہا ہے کیونکہ فیس بوک نے خرید لیا واتس اپ کو اور اس کی جو اسٹاپ نہ ہوئی تھی جو ریلیز ہوا تھے دو جن نوما ہوا تھے یاد رکھے گا چوتھا کوشن دیکھ لیتے ہیں کہ ان سرکار نے کوویڈ ڈائنٹین کے گمبی لچڑوں والے مریجوں کے علاج کے لیے کس ایک ڈرگ کے استعمال کی اجازت دیئے تو ابھی دیا حالے میں ڈیکسا میتھے سون تو اسے کرونا وائرس کے جو گمبی مریج ہیں ان کے جو لچڑ آتے ہیں ان میں یہ ڈرگ چلائی جائے گی اب اور اس کا استعمال سے ڈرگ بھی جیسے ایلرجک وکار ہوتا ہے گمبیر ایلرجی کی پتکرے ہو جاتی ہے اور شانس روک سے سمدھت بھی دیا ہوتی ہیں جیسے گڑوڑی ہو جاتی ہے جو وکار ہو جاتا ہے آئی سے بھی ایفیکٹ میں سائق ہوتی ہے ڈیکسا میتھے سون یاد رکھے گا آج میں کوششن دیکھ لیتے ہیں کسی ڈرلائنس نے سال کے انتق ڈاکٹروں اور نرسوں کو بیمان کرائے پر پچیس پرسنٹ کی چھوٹ دی ہے تو پھرینٹ ڈرلائنس نے پچیس پرسنٹ کی ڈاکٹر اور نرسوں کو بیمان کرائے پر چھوٹ دی ہے انڈگو کی میں بات کروں تو انڈگو جو فاؤنڈر تھے راکیش گنگوال راکیش گنگوال اور ایک تھے راحل بھاٹیا یہ دونوں کو فاؤنڈر تھے انڈگو ڈرلائنس کے اور چیئر میں نے انڈگو کے میلی ویٹلی میلے ویٹلی دامو درن دامو درن یہ ابھی چیئر میں نے انڈگو ڈرلائنس کے اور سی ای او کی میں بات کروں تو وہ رانو جو ڈرلائنس کے یاد رکھے گا چھاڑا کوششن دیکھ لیتے ہیں تیس جون سے چھا مہینے ناغلائنس میں اپسا کا وستار کیا ناغلائنس میں اور اپسا ایکٹ کب آئے بھارت میں تو یہ کافی پوچھا ہے تا ایکزام میں تو فرنس ہی آئے تا انس سو اٹھاون میں یاد رکھے گا یہ پارلیمنٹ کے دورہ آم فورس کے لیے ایک سپیشل پاور دینے کے لیے ایکٹ بنایا گیا 1958 میں یہ آیا تا اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں ساتمہ 2020 میں بوشٹ آن کاؤنسلنگ کنسلٹنگ گروپ بی سی جی کی پچاس سب سے نوین کمپنیوں کی رینکنگ میں کس نے پہلاستان حاصل کیا تو وہ ایپل کمپنی نے پہلاستان حاصل کیا اور ایپل کے جو فاؤنڈر تھے وہ اسٹیپ جاپس سے ساتھ میں ان کے اسٹیپ واجینک سے رونالڈ وین تھے لیکن اسٹیپ جاپس کا نام پہلاستان پر آتا ہے اور اس کا جو ہیٹکوٹر ہے ایپل کا وہ کیلی فونیا میں ہستے تھے کہاں پہ کیلی فونیا میں اور کرنٹلی اس کے جو سی او ہیں ایپل کے چیئرمن کون ہے تو لیونسن آرثر ڈی لیونسن جو کہ چیئرمن ہے کرنٹلی ایپل کے یاد رکھے گا آٹم کو کسی ہوئے ہیں پوچھے آتا اگزام میں آٹمو کوشن دیکھ لیتے ہیں سی آر پی ایف یاکین دیئے ریزر پولیس ورل کی کونسی بٹالین کے چارے جوان پلازما ڈولر بن گئے ہیں تو کونسی بٹالین کے بنے ہیں تو اکتیسویں بٹالین کے بنے ہیں ابھی سی آر پی ایف کے جوان جو ڈلی میں ابھی آئی ایل بی ایس انسٹیٹوٹ آف لیبر اینڈ بائیلری سائنس میں جو استعابنہ ہوئی تھی پلازما بینک کی تو وہاں یہ چار ہزار جوان اپنا پلازما دیں گے جو بھی ان میں سست پائے جائے گا بتا دوں سی آر پی ایف کے بارے میں تو سی آر پی ایف کی جو استعابنہ تھی انیس سو انتالیس میں آگئی تھی اور یہ منسٹری آف ہوم ہپی ایر کے اندر کام کرتی ہے منسٹری آف ہوم ہپی ایر ابھی کس کے پاس ہے تو وہ امیشہ جی کے پاس ہے اور کرنٹلی ڈائریکٹر جنرل سی آر پی ایف کے کون ہیں تو وہ ہیں اے پی مہیشوری کون ہیں اے پی مہیشوری یاد رکھے گا اگر کوششن دیکھ لیتے ہیں نمہ بھارت میں کوڑنا وائرس کے معاملے میں روس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اب بھارت کون سے نمبر پر پہ پہنچ گیا ہے بھارت تیسرے اسطان پہ پہنچ گیا ہے اس سے پہلے اسطان پہ اب یو ایس ہے دوسرے پہ برازیل ہے اور تیسرے پہ کون آگیا ہے انڈیا آگیا ہے بات کروں فرنس یہ کورونا مریض کی جو پیشنٹ ہے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں کورونا سے ان کی لسٹ ہے یا ان کی یو ایس پھر برازیل پھر انڈیا ہے اور رشیہ اب چوتے پہ ہے تو یاد رکھے گا تیسرے نمبر پہ آگیا ہے اگر میں فرنسٹ تو موت در میں بھارت کا کونسو استان ہے تو موت در کی میں بات کروں تو انڈیا کی جو رینک ہے وہ فورت استان پہ ہے کس کے بعد برازیل یو ایس اور میکسکو برازیل میں سب سے ہم ہوتے ہوئے ہیں پھر یو ایس میں ہوئے ہیں پھر میکسکو میں ہوئے ہیں پھر انڈیا میں ہوئے ہیں تو انڈیا موت در میں چوتھے استان پہ یہ جرور یاد رکھنا دوسرے کوشن دیکھ لیتے ہیں سکھ پور جسٹس کی 40 ویب سائٹ پر سرکان نے لوگ لگا دیا اور یہ فیصلہ کس منطرہ لینے لیا ہے سوچنا پرودگی منطرہ لینے لیا یا سکتا ہے منسٹری آف کمیونکیشن انفرمیشن ٹیکلوجی اس کا جو ہیڈکوٹر ہے وہ نئی دل لیشتیت ہے اور کارنٹلی جو اس کے جو منسٹر ہیں وہ ہیں فرنٹ روی شنکر پر ساتھ روی شنکر پر ساتھ یاد رکھے گا اور منسٹر آف اسٹیٹ کی میں بتا دوں فرنٹس یہ بھی پوچھے آتا ہے تو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں سنجر شیمراؤ دھوترے اتنا ایمپورڈنٹ نہیں ہے لیکن اس کے جو سیکیٹری ہیں جو سیکیٹری ہیں وہ ہیں اجائے پرکاس سہانے یہ جرور ہی یاد رکھنا اجائے پرکاس سہانے اگلو کوشن دیکھ لیتا ہے کیا ارمو کوشن بھارت اور بھوٹان کے بیچ حالی میں کتنے میگا وارٹ کے کھولو گچھو جے بھی ہائیڈو ہائیڈوالیکٹرک پروجیکٹ کو لے کر سمجھتے پاس تکشار کی ہیں آپ کو کہ یہ بھی یاد رکھنا کھولو گا چھو جے بھی ہائیڈوالیکٹرک پلانٹ ہے یہ پروجیکٹ ہے تو 600 میگا وارٹ کے لیے ہستاک چڑھو گئے بھارت اور بھوٹان کی میں بات بتاؤں تو بھوٹان کی جو رازدہ نہیں ہے وہ تھمپو ہے اور یہاں کے کرنٹلی جو پرائیم مینسٹر ہے وہ ہے لوٹ سے شیئرنگ کون ہے لوٹ سے شیئرنگ یاد رکھے گا اور یہاں کے جو مونارچ ہے آپ کو سننے میں یاد رکھنا کیونکہ بہت بڑا نام ہے وانگ چک جگ میں کھے سر ناغ میال وانگ چک وانگ چک آپ کو ناہمیں درکھنا ہے تو بھوٹان کی راجہ ہیں وانگ چک پارے میں کوشن دیکھ لیتے ہیں جس راجہ سرکان نے کو پوشڑ و میات مطو در سے مقابلہ کرنے ہی تو مکہ منتری منات پشٹی اپار یوجنا کی شروع بات کی ہے تو وہ کس سرکان نے کی ہے تو وہ تپرا راجہ سرکان نے کی ہے تپرا کی میں بات بتاؤں تو تپرا کی جو رضا نہیں ہے وہ اگر تلا ہے اور اس کے جو سی ایم ہیں وہ ہیں بپل کمار دیو کون ہے بی کے دیو یا کہتے ہیں بپل کمار دیو اس کے سی ایم ہیں گورنر کی میں بات کروں تو رمیش بیس یہاں کے گورنر ہے یہ یاد رکھنا ہے تیرے موکشن کی میں بات کروں تیرے موکشن حالی میں ویتیہ کاروائی کار ریول یا فائنینشیل ایکشن ٹاسکور کی پورن بیٹک اس دیش کے ادھاکشتہ میں آج جیت کی گئی تو چین کے ادھاکشتہ میں آج جیت کی ایف ایف کی میں بات کروں اس کا جیہ ستھاپنا ہے وہ انہیں سو نواسے میں ہوئی تھی ایک انٹرنیشنل اورگنائزیشن ہے فرنسے اور اس کا جو پرپز ہے یعنی کہ اس کا جو مکھے لکش ہے وہ ہے کومبیٹ منی لوٹرنگ یعنی کہ جو کالا دھن ہے اس سے لڑنا اور ٹیرے ریز فائنینسینگ کو بند کرنا جیسے پاکستان ٹیرے ریزن کو فائنینسینگ کرتا ہے ایسے ہی اسی چیز کو بند کرنا تو یہ اس کا کام ہے مکھے لکش ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسکور کا بات کروں اس کے فرنس ہیٹکورٹر کی اس کا جو ہیٹکورٹر ہے وہ پیریس میں اس دیت ہے اور کرنٹلی اس کے جو پریسیڈنڈ ہے ایف ایٹی ایف کے وہ ہیں فرنس ڈیانگ مین لو کون ہے زیانگ مین لو ٹھیک ہے یاد رکھنا ڈیانگ مین لو ٹھیک ہے یاد رکھنا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں 14 جس راجع سرکان نے کرونا کے دوران مکھے دور وطی شکشہ کارگرم کے تحت اسکولی بچوں کو بہتر شکشہ کی دشاں میں ایک میتپور کدم اٹھایا تو کس نے اٹھایا یہ جو اسکیم کنام مکھے منتی دور وطی شکشہ کارگرم ٹھیک ہے یاد ہے ڈیسٹینگس لرننگ ایڈکیشن پروکرام ہے ہریانہ سرکار کے دور چلائے گیا ہے ہریانہ جو 1966 میں بنا تھا سٹیڈھوڈ اور پنجاب کی جو رازدانی ہے وہ بھی چنڈیگڑی ہے اور اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ فرید آباد ہے یہ جرور یاد رکھنا گرو گرام بھی ہریانہ میں اس تحت ہے یہ جرور یاد رکھنا اور یہاں کے جو گورنر ہے وہ ہے ستہ دیو نارائن ہے کون ہے ستہ دیو نارائن یہاں کے گورنر ہے بات کروں چیف منسٹر کی تو بی جے پی پارٹی کہیں ہیں منوحل لال کھٹر کون ہے کھٹر سے آپ یاد کر سکتے ہیں منوحل لال کھٹر پندرمو کوشن دیکھ لیتے ہیں لازت کوشن آف تا ویڈیو حالی میں جس راجو سرکار نے راجو میں کوپالن کو لاپرد بنانے کو پر پرمندن اور پرہابن سرکشا کے لیے کو دنیا ہے جو جنا شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کس راجو سرکار نے کیا تو وہ کیا ہے چھتیس گھڑ راجو سرکار نے کیا چھتیس گھڑ راجو سرکار نے پرن گوور پر بندن اور کوپالن کو اچھا بنانے کے لیے یہ پرہابن سرکشا ایک اسکی میں چالیا ہے جو دھنیا ہے پیوجنا یاد رکھے گا چھتیس گھڑ کی جو رازدانی ہے وہ نیر آئے پور ہے اور یہاں کے کرنٹی جو گوورنر ہے وہ ہیں انسویہ اوئی کے کون ہے انسویہ اوئی کے اور یہاں کے جو کرنٹی چھپ منسٹر ہے وہ ہے بھوپیش بھگیل کون ہے بھوپیش بھگیل یاد رکھے گا تو دوستو یہ تھے ٹاپ 15 کرنٹ افیر چھے جولائی کی لائنر اور اگر اس کی پی ڈی اپ چاہیے تو ہم ڈیسکرپشن میں ہمارے ٹیلی گرام کا لنک دے رکھا ہے اسے آپ جوئن کر سکتے ہیں وہاں سے یہ پی ڈی اپ لے سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگے یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور جہاں زیادہ دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں چلیں ملتا ہوں اگر ویڈیو کو ساتھ تھنے بات